اس در کو ایک سپیکر کو جا امریکہ چلی جا ٹھیک ہے تجھے سولہ سال میں تیرا باپ در سے کھل باہر نہیں ہیلو دوستو آپ سب کیسے ہیں آئی ہوپ کہ سب ٹھیک ہوں گے اچھے سے ہوں گے آپ سب اپنے کام کاج میں لگے ہوئے ہوں گے تو آج پھر ایک اور میں بہت مزے کی ویڈیو لے کر آیا ہوں جو شیخ آتیف احمد کی ہے آتیف احمد کو آپ کو ہی جانتا ہے بہت اچھے موٹیویشنل اسلامک سپیکر ہیں بہت اچھی سپیچ کرتے ہیں بہت اچھے ان کے بیان ہوتے ہیں یہ صرف ایموشنل اور موٹیویشنل سپیچ کرتے ہیں بہت مشہور ہیں بہت ہی زبردست سپیچ ہوتی ہے ان کی تو آج کی ان کی ایک سپیچ بہت ہی امدہ اور بہت ہی زبردست ایک سپیچ ہے ایک کوشن ہے جو ایک لڑکی نے پوچھا تھا ان کو تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کیا جواب دیا کیا سوال تھا وہ سارا کچھ دیکھیں گے تو کچھ ٹاپک تو ویڈیو کا ٹاپک کچھ اس طریقے سے شیخ عاطف احمد ورسز گرل تو دیکھتے ہیں کیا ہے وہ گرل کیا کوشن پوچھتی ہے کیا سوال ہے کیا جواب ہے بہت امپارٹنڈ بہت ایموشنل ویڈیو ہوتی ہے ان کی تو آپ ضرور یہ ویڈیو دیکھیں ہو سکتا ہے اس ویڈیو دیکھنے سے آپ کو بہت زیادہ کچھ مل جائے دیکھنے کو موٹیویشنل یا اسلامی موٹیویشنل کچھ آپ کی زندگی بدل سکتا ہے آپ کی لائف چینج ہو سکتی ہے اس سے تو یہ جو موٹیویشنل سپیچ ہوتی ہیں ان سے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے اور اپنی زندگی کو بہت آگے بڑھاتا ہے بہت زبردہ سپیچ ہوتی ہیں یہ آپ بھی دیکھیں اس ویڈیو کو اور بہت کچھ سیکھیں اس ویڈیو سے تو میں بھی دیکھتا ہوں آپ بھی دیکھیں بہت زیادہ فائدہ ملے گا آپ کو بھی مجھے بھی تو چلی آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو ضرور آپ سبسکرائب کر کے رکھیں اسی طریقے کی اور بہت ساری مزے کی ویڈیو دیکھنے کے لیے تو چلی آج کی ویڈیو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے میں لگا لیتا ہوں اپنا ہیڈ فون تو میں نے لگا لیا اپنا ہیڈ فون ہیڈ فون لگانے کے بعد میں چلو آپ کرتے ہیں ہیڈ فون لگانے کے بعد اب اپنی ویڈیو ہم شروع کرتے ہیں یہ کوئی لڑکی ہے وہ سوال پس رہی ہے ہم سوال سون کے بتا دیتے ہیں پرانے ہاتھ نہیں ہے کیا بات ہے کیا بات ہے بہت اچھی آدمی ہے بہت مزید ہے ابھی کچھ ایک سال پہلے ہم بچ صاحب کے پاس گئے گا ہم لوں کے پیر ہی پکڑ لئے ٹھیک ہے جب تیری شادی ہو گئی ہے تیرے بچے ہوں گئے جب تیرے اوپر اور مسائل آئیں گے نہیں تھوڑی یہ اس اس کونیو جنوشٹی لائے اس طرح بائق نکلے گئی ہے تو تو میں پتہ چلے گا کہ ایک باپ اور ایک ماں ایک باپ کیا یہ پروٹیکٹیو ایمنٹ ہوتا ہے کہ میرے بچے کو یا میری بچے کو ہاتھ نہ لگ جائے گھلاتا کیا بات ہے اس در کو نا یہ جملے تمہیں اچھی نہیں دی بیٹھا پہلی بات اس در کو اس در کو ایک سکر کو جا امرکہ چلے جا ٹھیک ہے تو سولہ سال میں تیرا باپ گھر سے کوئی باہر نہیں کرتا جا جیلے بہر ایسی زندگی اگر ایسی زندگی چاہی ہے بیٹھا جب بوڑی ہو بھی نا کل صحیح بات ہے صحیح بات ہے جوانی کے دینات میں وہ بھی کر سکتا ہے میں آرہ ہمیں بھی کر سکتا ہے بھی کر سکتا ہے وہ بھی کر سکتا ہے لیکن جیسے جیسے بھی عمر بڑے گی تیرے کندے جھگے گئے تجھے باپ تہمینے کے لیے فضول باپ تجھے لڑائی کرنے کے لیے بھی لوگ چاہیے ہیں اور اس در کوئی شریکہ ہوتا ہے یہ ہوتے ہیں یہ بات ہوگا جو میں کہتا ہوں یہ جملے تو تنے اچھے کہہ جائے تو کسی دن بھن مار گلت بھالا اور چوڑ لگو آکے تیرا باپ نہ کھڑا ہوا نا تیرے لیے میں مسنا چھوڑ دوں نا اپنی سکتا ہے یہ باپ کے ذات ہے تو تکلیف کرتا ہے خلاق کے خونی منظر میں دیکھ لیو اس کو تو سکوت اور سکون میں اپنے ماں باپ کو جج نہ کر تو تکلیف میں جج کر کے دیکھیں اس کے جملے ہوں گے تیرے لیے اس وقت وہ روسنا جو کائنات میں کوئی نہیں دیتا کہ بچی کی طلاق ہوتی ہے وہ باپ ہوتا ہے جو اس کو لے کے آتا ہے کوئی دنیا میں کسی بیٹی کا نہیں ہوتا ہے باپ ہوتا ہے اپنی بچی کو لے کے آتا ہے آجا بوتا چل میں ترے نام مقابلہ کریں گا انچانا کیا بات ہے بھائی دیکھیں بھائی تو اس کے پیٹ کا حصہ ہے تو اس کے جسم سے بنی بھی ہے بیٹا straight forward punjabi dad father ہوں گا ہے پاکستان اللہ کے بندے یہ حسان ہے ہمارے معاشرے کا باپ کہتا ہے تو پوری میری property ہے یہ مرتی ہے ویشت اس چیز کے لیے یہ مرتی ہے ویشت اس چیز کے لیے ہماری بیمیاں جو ہیں بندہ کہتا ہے ہماری بیمیاں جو ہیں بندہ کہتا ہے ہماری بیمیاں بڑی possessive ہے کسی اور اوراں گھل کرو مولا جٹ پانے کے آجل دیئے تیرے پتھا تمہارے ساتھ تکھانے کا وقت ہے میں آج باکی بڑی چودری ہیں میں بڑا شیک آتا ہوں میں بڑ شاپ کے پیروں کے نیچے رکھتا ہوں اپنے سر کو ہاتھ دنیا میں سب سے بڑا شیطان باپ سے دور کراتا ہے یہ تحریکوں کے نام پر یہ جماعت کیا بات ہے وہ باپ اس میں زندگی میں کون سا باپ ہاں پاگل ماں باپ ہر جگہ ہوتے ہیں یہ ایک سی بات ہے لیکن جنہرے کے لیے آج کا آج کا ماں باپ باپ تو 1960 کا ہوتا ہے باپ تو ہوتا 1960 والا باپ ساری آپ آج جا کے پوچھنے بات سابس پاکستان ملیٹری اکیڈمی میں بھی بلا لیا بڑے بڑے جنہل بھی بلا لیا بڑے بڑے پارلیمنٹ بھی ٹھیک ہی ہوئے گا یہ ہوتا ہے باپ ٹھیک ہی ہوئے گا یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے باقی اپریشیٹ کرنا چاہیے پیار کرنا چاہیے صرف دکھانا چاہیے ماں باپ کائل دلیل سے تمہیں بیوی بھی کائل دلیل سے مات دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو بہت مزے کی ویڈیو تھی یہ بہت مزا ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ بھی بتا دیں آپ کو کیسے لگی یہ ایموشنل ایک ویڈیو تھی ایک لڑکی نے سوال پوچھا تھا تو اس کا جواب دے رہے تھے یہ شیخ عاطف احمد بہت ہی ایموشنل اور بہت موٹیویشنل یہ سپیک کر رہے ہیں سپیچ کرتے ہیں اس طرح کی تو یہ سوال کا جواب دے رہے تھے شاید لڑکی نے پوچھا تھا کہ مجھے میرے ماں باپ باہر گومنے نہیں دیتے پھرنے نہیں دیتے منع کرتے ہیں تو اس پر یہ کہا رہے تھے بہت ہی اچھی باتیں انہوں نے کہی اپنے ماں باپ کے بارے میں تو آپ کو کیسے لگی یہ ویڈیو آپ بھی ضرور بتا دیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو بھی ضرور سپسکرائب کر کے رکھیں اسی طریقے کے اور بہت ساری مزے کی ویڈیو دیکھنے کے لئے جو ویڈیو دیکھ کے آپ کو بھی کچھ سیکھنے کو ملے گا مجھے بھی کس سیکھنے کو ملے گا بہت مزے کی ویڈیو میں لے کر آتا رہا تھا اس چینل کے اوپر ہی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کا لائک کر دیں چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر کے رکھیں نیکسٹ پھر کسی اور مزے کی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے آپ سب کا بہت شکر